ممیو ممیو بات ہے منکرات کے پھیلنے کے آلات کو تو ضرورت سمجھ کر استعمال کرنے اور بیماری کا ڈر سے کوئی دوسرے کو مسافہ میں نہ کرے کہ مسافہ نہ کرنا پڑھنا بیماری انتقل ہو جائے گی عجیب بات ہے حالانکہ منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعددی ہیں منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعددی ہیں منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ اڑ کر لگنے والے منتقل ہونے والے منکرات بہت زیادہ ہے جسمانی بیماریاں اور میں تم کیا بتاؤں جسمانی بیماریاں جب منتقل ہوتی ہیں جب لوگوں کے گناہ جب لوگوں کے گناہ ایک سے ہو جاتے ہیں جو لوگ استعمالتوں پر گناہ کریں گے ان کی بیماریاں زیادہ منتقل ہوں گی اور میں آپ سے یقین دو پر کہہ سکتا ہوں بلکل حلف اٹھا کر کہ جو بیماریاں بڑی ہیں دنیا میں یہ بیماریاں منقرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑی ہیں یہ بیماریاں منقرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑی ہیں منقرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے بیماریاں متعددی ہوتی ہیں کیونکہ جس منکر کی وجہ سے جس منکر کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے جب ان بیماروں کے ساتھ مل کر آدمی منکرات وہ کرتا ہے تب بیماری متعددی ہوتی ہے ورنہ جو بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ متعددی ہوئی ہیں لوگ ان بیماریوں کو عبادت پر جمع ہونے پر بھی ان بیماریوں کو متعددی سمجھ بیٹھیں گے بیماریوں کو متعددی سمجھ اٹھے گی میں کیا کہہ رہا تو میری بات کے طرف پوری توجہ دینی پڑے گی جو بیماریاں منکرات کے بیماری سے متعددی ہوئی ہیں آپ کو بیماریاں عبادات تبھی متعددی ہوتی نظر آویں گی اس لیے میں نے ارز کیا کہ سب سے زیادہ بیماریوں کا تعدیہ منکرات سے ہوتا ہے یعنی بیماری سے بیماری جو پھیلتی ہیں وہ منکرات سے منکرات سے دیکھو جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہیں جانوروں میں زیادہ بیماری پھیلتی ہیں آپ جانتے ہیں کئی کئی مرتبہ یہاں ایسے حالات آئے کہ مرگوں میں بیماری پھیل گئی مرگوں میں بیماری پھیل گئی ہزاروں لاکھوں مرغے ختم کر دئیے گئے استعمال نہیں کیے گئے بیماری پھیل رہی ہیں کیونکہ جانور گندگی میں رہتا ہے اس لئے اس سے بیماری کا پھیلنا زیادہ تیز اور جلدی ہوتا ہے ایسے ہی اگر مسلمان ایسے ہی اگر مسلمان منقرات کا عادی ہو جائے تو پھر ان سے بیماریاں جلدی منتقل ہوتی ہیں ان سے بیماری جلدی منتقل ہوتی ہیں اگر مسلمان پاکی اور صفائی اور عبادت پر مجتمع ہے تو پھر بیماری کا بیماری کا اڑ کر لگنا کہ بیماری کا منتقل ہونا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ عبادات بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے نہ کہ بیماریوں کو منتقل کرنے کا یہ زمانے کا ذرا بس کیا عرض کروں صحیح سوچ نہیں ہے یہ کہ عبادات پر جمعنا ہونا ورنہ بیماری بڑھ جاوے گی یہ بس کیا بتاؤں مجبوراں کہہ دینا پڑتا ہے ورنہ ممن کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے اور فرشتوں کے نزول سے رحمتیں آمیں گی بیماری نہیں آمیں گی عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے تعلیم کا حلق ہے فرشتوں کے نزول کا عمل ہے جتنا فرشتوں کا نزول زیادہ ہوگا اور فرشتوں کے نزول کے عمال زیادہ کرے گی امت اتنی ہی سکون اور راحت اور صحت اللہ کے طرف سے رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا ملائکہ رحمت والی مخلوق ہیں ان کے نزول کے عمال پر جمع ہونا بیماریوں کے تعدیے کو بیماری کے منتقل کو رکے گا میں کیسے سمجھاؤں گا